اسلام علیکم اغسی علی ہے ویلکم ٹو اغسی علی ایڈکیشنل اکرمی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنا گوگل فارم کا جو ریسپانس ہے اس کو آپ ایکسل یا پیڈیا بغیرہ میں کسی بھی فارم میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے جو ہے گوگل کلاس روم میں شیئر کر سکتے ہیں جس لیک اسائنمنٹس آج کل بہت ساری میڈی ہوتی ہیں تو ان کو گوگل کلاس روم میں شیئر کرنا ہوتے ہیں اپنے یہ گوگل فارم کے ریسپانسز تو ان کو وہ شیئر کرنا میں بھی پرابلم ہوتی تو اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنا گوگل فارم جو ہے اس کو اوپن کرنا ہے گوگل فارم سے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کا انٹر فیش ہو جائے گا یہاں پہ جو پینسل ہے پینسل پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس جہاں یہاں پہ ریسپانسز والا آپشن ہو کا اس پہ کلک کریں گے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کہاں سے آپ کو ریسپانسز کس طرح سے چیک کرنے ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو کو بھی آپ ویڈیٹ کر سکتے ہیں یہ والی جو ریسپانسز والی ویڈیو ہے یہ جن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی ریسپانسز بھی چیک کر سکتے ہیں تو ریسپانسز چیک کرنے کا میں طریقہ پہلے بھی بتا چکی ہوں تو ریسپانسز کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یہ جو گرین کلائچہ پلچ سائن شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی وہ شیٹ جو ہے اوپن ہو جائے گی صحیح ہے تو آپ وہ شیٹ اوپن کر لیں گے اور اس آگی سے آپ نے لوگ ان کرنا ہے جس سے آپ نے یہ فارم بنایا ہے تو آپ کو شیٹ شو ہو جائے گی شیٹ شو ہونے کے بعد آپ کے پاس جو ہے اب میں نے یہ اپنا موبائل ہون کیا ہوا ہے تو موبائل میں میرے پاس یہاں پہ 3 dots شو ہو رہے ہیں اس پہ میں کلک کروں گے تو میرے پاس یہاں پہ share and export کا option آئے گا صحیح ہے اگر laptop یا pc ہوگا تو اس میں آپ کو کیا ہوگا کہ right side پہ green color کا button ہوگا share کا اس پہ کلک کریں گے تو یہی والے options آپ کو شو ہوں گے صحیح ہے share and export پہ click کریں گے save as کر لیں گے صحیح ہے اس پہ click کریں گے save as ہوگا excel پہ pdf پہ open document format dot ods web page psv tsv جو بھی آپ form میں آپ save کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے میں excel پہ کر رہی ہوں صحیح ہے ok کرتی ہوں تو کے نامے یہ ہماری save ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں صحیح ہے اب یہ save ہو جائے گی تو آپ نے جہاں پہ آپ اس کو save کریں گے آپ نے وہ location جو ہے اپنی یاد رکھنے کہ کہاں پہ آپ نے save کیے صحیح ہے اب اس کے بعد جو ہے share یا پھر آپ کے پاس ایک اور option ہے صحیح ہے اگر آپ نے save کر لیا ہے location آپ کو اگر بھول جاتی ہے تو آپ اس کے لئے ایک اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو share and export پہ جائیں send a copy پہ جائیں صحیح ہے pdf پہ کرنا ہے pdf میں کر لیں excel میں کر لیں excel میں کر لیں ok کریں صحیح ہے اب اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے whatsapp پہ کر لیں صحیح ہے whatsapp پہ کریں گے آپ اپنے کسی بھی friend وغیرہ یا کسی بھی گھر کے جو میمبر ماما یا پاپا وغیرہ ان کو آپ share کر سکتے ہیں تو یہ share کر لیں گے sheet whatsapp پہ صحیح ہے تو آپ کے پاس وہ share جائے گی تو آپ وہاں سے بھی locate کر سکتے ہیں صحیح ہے اب جو ہے موبائل میں ہمارے پاس option ہوتا ہے file manager کا میں file manager پہ جاؤں گے صحیح ہے file manager پہ جانے کے بعد یہاں پہ دیکھوں گے میرے پاس وہ option ہے میرے پاس وہ sheet show ہو رہی ہے مجھے تو یہ public health server والی show ہو رہی ہے صحیح ہے یعنی میرے پاس وہ save ہو گئی ہے میں نے وہ save بھی کی ہے اور میں نے send a copy بھی option کلک کر لیا اب میں جاؤں گی google classroom پہ جاؤں گی میرے پاس google classroom ہے یہاں پہ google classroom سا میں click کروں گی اور جہاں پہ آپ ہم لوگ آگئے ہیں اپنے google classroom میں google classroom میں آپ نے وہ جو ہے اپنا portion کھول لینا ہے وہ google class کھول لینا ہے جہاں پہ اپنے upload جو ہے اپنے google class کھول لیتی ہوں اس پہ کلک کرتی ہوں جو میں اپنے submit کرانے اس پہ اپلوڈ جو ہے اس میں اپلوڈ سے کلک کروں گی پہ پہ جاؤں گی اس پہ کلک کروں گی اور اپنے جو میں document file جو جو میں جہاں پہ میں save کی وہ پہ میں جاؤں گی کوشن ہے آپ پہ پبلک اسے کلک کروں گی اپلوڈ کروں گی اسی طرح سے اگر میرا پاس ہوگا لاکٹ اپر کلک کروں گی صحیح ہے اس پر میرا دیشٹ آپ پہ ہوگا میں وہاں پہ جاکے لوکیشن تا اپلوڈ کروں گی صحیح ہے اور اس کو پھر اسے پر گوگل کلاس روم میں جاکے میں اپلوڈ کروں گی ایو آپ سب کو یہ ویڈیو بعد اکیسے تھوڈنا لیے ہوں اللہ حافظ